سولن میں ریلوے فاتک کے سمیپ تیج ہوا کے چلتے ایک بڑے پیڑ کا کچھ بھاگ چائے کی دکان پر گری گیا گنیمت یہ رہی کہ جب حادثہ ہوا تھا دکان کا مالک گھر سے باہر تھا اور اس سمیں سڑک سے کوئی گاڑی نہیں گلج رہی تھی اگر یہ حادثہ کچھ سمیں پہلے ہوتا جب فاتک لگا ہوا تھا تب یہ ایک بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی دکاندار نے بتایا کہ وہ اور ریلوے فاتک کے کرمچاری اس پیڑ کے بارے میں کئی بار شکایت کر چکے تھے لیکن کسی نے بھی ان کی کوئی صدر نہیں لی اور آج یہ پیڑ تیج ہوا کے قارن ان کی دکان پر گر گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی دکان کو نقصان پہنچا ہے اور انہیں بھی ہلکی چوٹے آئی ہیں انہیں بتایا کہ کچھ مہینے پہلے اس پیڑ کا کچھ بھاگ پہلے ہی گر چکا ہے جس کی وجہ سے ریل مارک بھی وادی طرح یہی قارن ہے کہ پیڑ کافی کمجور ہو چکا تھا جس کے کٹانے کے بارے میں کئی بار جلہ پرشاشن کو افغد کروایا گیا تھا لیکن کسی نے شکایت پر گوھر نہیں کیا میں شاملال چمہ گاٹ چونک کے ساتھ ریلوے فاتے کے پاس رہتا ہوں تو ایک پیڑ کافی ٹین سے گرنے کے دعوت میں تھا تو آج وہ گر گیا ہے تھوڑا چوٹ مجھے بھی لگی ہے تھوڑی دکان کی بھی نقصان ہوا ہے پہلے بھی کئیوں نے کمپلینڈ دیئے اس کی بھی یہ پیڑ گرنے کے اتار میں ہے ریلوو اڑوں نے بھی دیا کئی دفعہ تو آج دن تک کٹانی ہے کیونکہ ریلوو کی کئی دفعہ اپلیکیسن بھی گئی ہے بھی اس کو کٹو جانس پر ہمارکو بھی خطرہ ہے کیا مانگ کرنی بھی تھوڑا دکان ہو جائے ٹھیک باقی کیا مانگ کرنی اپنا دو روٹی کا سلسلہ چلتا رہے باقی کیا ہے